موسیقی سر کالیج اور سٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے آپ کے کیا مقاصد ہیں؟ آپ دوستوں کا انتہائی احسان مند ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں مجھوہ تکالا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان موسیقی مغل اور آج ہماری مغل نیوز ٹیم اور سیگ ٹیم پہنچی ہے گورنمنٹ بوائز کالج تو آج میرے ساتھ مجود ہیں نئے تائنات ہونے والے پرنسپل پروفیسر مظفر محمد حسین تو سر سب سے پہلے تو آپ کو ہماری دونوں ٹیموں کی جانب سے بہت بہت مبارک بات سر آپ اس ذمہ داری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیسا فیل کر رہے ہیں میرے پاس آئے مجھے مبارک بات دی اور مجھے اظہاری خیال کا موقع دیا ہر بندہ جس کے اندر ایک وین ہے ایک سوچ ہے ایک نظریہ ہے وہ بندہ چاہتا ہے کہ اسے اظہار کا موقع دیا جائے آپ نے مجھے اظہار کا موقع دیا ہے میں آپ کا احسان مند ہوں یہ جو آج بطور پرنسپل میں نے حلف لیا ہے مجھے اپنے بڑی سنجیدہ ذمہ داریوں کا پورا پورا احساس ہے میں نے ایک عظم سمیم کر رکھا ہے کر لیا ہے کہ میں نے اس ادارے کی بہتریہ کے لیے جس کا میں خود طالب علم ہوں دن رات ایک کر دینا ہے اسی کتاہی کو میں نے نظر انداز نہیں کرنا اور اس حوالے سے میری آخری بات یہ ہے کہ میں خود کام کر کے اپنی محبت سے دوستوں کے احترام دے کے ان کے لیے کہ مثال بناوں گا ان کے ساتھ مل کے کام کروں گا انٹیں بھی اٹھاؤں گا انٹیں بھی اٹھاؤں گا وہ کسی بھی اٹھاؤں گا رمبہ بھی اٹھاؤں گا لیکن میں کام میں کام کرنا چاہتا ہوں میں ٹیم ورک چاہتا ہوں سر کالج اور سٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے آپ کے کیا مقاصد ہیں اس حوالے سے اپنا نا میں بہت پہلے سے ایک ہومور کر رکھا ہے کہ کالج میں جو ڈسیپلن ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ بیٹا آپ نے کالج آنا ہے تو آپ نے یہ سوچ کے آنا ہے کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں باوردی آنا ہے اور نیٹ اینڈ کلین آنا ہے اور کواہد و ضعوت کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے کالج میں وقت گزارنا ہے جب یہ ایک میسے چلے جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ پھر جب کالج میں بچوں کا ڈسیپلن ایمپروو ہو جائے گا وہ باڈی لینگوج اس کے ساتھ آئیں گے کہ میں نے کالج پڑھنے جانا ہے تو پھر یقین ہے کہ جو کالج کے نتائج ہے انہوں بہتری آئے گی کالج کے معاملات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ سر جیسا کہ بورے والا تحصیل کی پہچان ایڈوکیشن اینڈ سپورٹس ہے تو آپ ان دونوں کو کیسے بہتر سے بہتر بنائیں گے جیسے میں نے کہا کہ ہم نہ ہماری کوشش ہے کہ جو بچے کالج میں داخل ہوں وہ وہی ہوں جو میرٹ پہ ہیں جب بچے میرٹ پہ داخل ہوں گے اپنی قابلت کے بلبوتے پہ داخل ہوں گے تو انشاءاللہ اور جب کالج میں ڈسیپلن ہوگا جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تو پھر نتائج میں یقین ان بہتری آئے گی ٹیکنیکل معاملہ یہی ہے کہ بچوں کو آپ جب میں ایک میسیج انہیں دیتا ہے کہ آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں اور صرف آپ نے پڑھنا ہے اس وقت تک جو ہے وہ امپرویمنٹ نہیں آتی تو میں کیونکہ شعبے میں بتی سال سے ہوں میں یہ سارا شہر میرا سٹوڈنٹ ہے آدھا شہر میرا سٹوڈنٹ ہے آدھا شہر میرے بڑے بھائی کا سٹوڈنٹ تھا تو ہم اس سارے شہر کے استاد ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر بچوں کو ایک میسیج دیا جائے بیری کلیر کہ آپ نے پڑھنے کے لیے آئے ہیں نتائج کے لیے آئے ہیں تو جو نتائج ہیں تعلیمی معاملات ہیں بہتر ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تمام کھلوں کے حوالے سے ہمارا کالج پہلے ہی لیڈنگ ہے جو ملتان دویزن کی جو تمام ٹرافیاں ہیں تمام شعبوں میں تمام کھلوں میں وہ پہلے ہی ہمارے پاس ہیں اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو اور امپروو کریں گے اور بہتری لے کے آئیں گے اور پھر اسی کے ساتھ ایک ملی جلی بات یہ ہے کہ جو بچے اس وقت یہ میرا خیال ہے پتہ نہیں آپ کے سوالوں میں یہ شامل ہے کہ نہیں ہے لیکن میرے جواب میں یہ شامل ہو جائے گا کیونکہ آپ کا سوال ہے کہ تعلیم میں بہتری کیسے آئے گی تو میں کہا کہ بچوں کے جب جب بارڈی لینگج بہتر ہوگی جب ان کو واضح پیغام جائے گا کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے آپ نے کچھ بن کے دکھانا ہے تو پھر اپنا تعلیم ہوگی تو جو میرا اپنا اس حوالے سے جو اگلی بات ہے یہ ہے کہ کھیلوں کی بات بھی ہوئی ہے اس میں یہ بات شامل ہے وہ بھی ایسٹر کرکول ایکٹویٹی ہے میں اپنا جو ایسٹر کرکول ایکٹویٹیز ہیں جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں میں ان پر خاص طور پر فوکس کروں گا ان پر ہونے بھی چاہیئے ان پر میں خاص طور پر فوکس کروں گا جن میں کھیلیں شامل ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ بچوں کا اپنے کالج میں آنا بچے کا اپنے کلاس میں جانے کا اس کا من چاہے گا جب وہ یہاں دلچسپی لے کے آئے گا شوق سے آئے گا کہ یہاں اس کی دلچسپی کے اپنا جہاں وہ تمام سامان موجود ہیں کھیلے میں بھی توجہ ہے اس میں اگر کوئی اور صلاحیت ہے کوئی تغریر کرنے کی صلاحیت ہے کوئی نات پڑھنے کی صلاحیت ہے کوئی ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت ہے کوئی انگلیش بولنے کی صلاحیت ہے کوئی پنجابی بولنے کی صلاحیت ہے ہم اس کے حصلہ ضائع کریں گے سر آج کے نوجوانوں نے جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے پوزیف کردار ادا کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان نیگٹیویٹی کا بھی شکار ہو گئے ہیں تو نوجوانوں کی Qui اسلاہ کی حوالہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے نیگٹیویٹی کی بات کی ہے نیگٹیویٹی اسی وقت آتی ہے جب پوزیٹیویٹی نہ ہو جب ایک دماغ پہلے ہی پوزیٹیویٹیویٹیوں سے بھرا ہوگا کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ اینجوائی کرنا ہے یہ اچھی چیزیں ہیں تو اس پر نیگٹیویٹی نہیں آتی جیسے کہتا ہے کہ منفی سوچوں کا راستہ روکنا ہے تو اپنے ذہن کو مصبت سوچوں سے بر لو بر لو صحیح بات ہے your mind should be full of positive ideas پھر منفی بات کو طرف خیال نہیں جاتا میں کل ہی بات کر رہا تھا اپنے staff کے ساتھ کہ میرا نہیں خیال کہ اپنا جو اپنا idleness ہے بیکاری ہے وہ کوئی بہت اچھا عمل ہے busy life is a good life ٹھیک ہے نا جب busy ہوں گے تو آپ منفی باتیں آئیں گے نہیں when you are busy in good work اچھے کامیں مسروف ہوں گے تو پھر negative خیال نہیں آئے گا سر جیسا کہ پاکستان ایک اسلامی state ہے تو دین کے حوالے سے بچوں کی تربیت کو لے کر آپ کیا منصوبہ بندی کرنا چاہیں گے ہم اس حوالے سے اپنے کل پرسوں ایک تقریب ہوئی ہے میں اس کو بھی شامل رکھوں گا اپنے تمام میں خود بچوں سے مخاطب ہوں گا کہ کیسے جو ان کے دین پر جو ہمارا دین ہے عمل کر کے ہم کیسے دنیا میں بہت آگے جا سکتے ہیں ہم بہت چلے گئے تھے آگے اور ہم اور آج بھی اس حوالے سے میں بات کہوں گا انہیں میں اس بات پر فوکس کروں گا کہ آج بھی دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے جن ملکوں نے ترقی کی ہے جن معاشروں نے ترقی کی ہے وہ دراصل اسلامی قوانیشن پر ہی عمل کر رکھی ہے وہ جو اپنا ایک ہمارے وزیر ادم تھے وہ چین گئے تو جو چین کا ملک ہے وہاں آپ کا پتہ دیڑھا بار آبادی ہے کہ یہ سر آپ نے چین نے اتنی ترقی کیسے کر لی ہے تو جو ان کا صدر تھا اس وقت کا اس نے اندر بھیجا اپنے پین کو کہ بیٹا جاؤ اندر سے بک لے کے آؤ اور جو پین وہ گیا اور وہ لے کے آیا قرآن مجید کہ وہ قوم جو کہتی ہے کہ ہمیں کسی مذہب پر یقین نہیں ہے وہ سیکھتی ہے تو ہمارے دین سے ہمارے دین سے ہمیں جتنے مسائل ساتھ درپیش ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے اسی وجہ سے پڑھ لیں تو وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس لئے مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے سیکھا سارا کچھ سلام سے ہے تینکیو بری مچ جی بہت بہت شکریہ یہ تھے میرے میرے ساتھ گورنمنٹ ڈگری کالج برے والا کے پرنسپل مظفر محمد حسین صاحب تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا بھی لوگ پسند آئے ہوگا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو